ساری دنیا جانتی ہے کہ سینما بادی اور ٹی وی دیکھنا ناجائز مگر خوشی خوشی کچھ لوگوں نے اس کا راستہ خوب کشادہ کیا اور خوب کشادہ کیا اسی وقت میں نے کہا تھا میں نے اسی وقت کہا تھا کہ آپ نے یہ جائز ہونے کا فتوہ لکھا اس بات کی آپ کیا زمانت دیں گے کہ گھروں میں جب ٹی وی آئے گا تو آپ کا نمائندہ تلوار لے کے کھڑا ہوگا کہ میری تقریر جب تک نشر ہو تو چلے اور اگر راج کپور دلیب کمار اور یہ اور وہ آئیں تو تلوار سے تم لوگوں کو بھی زبح کروں گا اس ٹی وی کا بھی خاتمہ ہے آپ کے پاس کوئی انتظام کہیں گے ہم نے شرائط تو لکھ دیئے ہیں کہ صرف دینی کاموں کے لئے جائز ہے میں نے کہا نمبر ایک تو یہ کہ پھر ہم کو بھی آپ سب علماء اور مفتیان کرام ایک اجازت دیں کہ اہدے رسالت میں جن شرائط کے ساتھ مسجدیں تھیں اور مسجدوں میں ان شرائط کے ساتھ عورتیں آتی تھیں انہیں شرائط کا وجود آج بھی ہو تو عورتوں کو مسجد میں جانا جائز ہے اس شرط کے ساتھ جائز ہے مگر لوگ تو شرط اڑا دیں گے اور کہیں گے اللامہ صاحب نے فتوہ دیا ہے کہ عورتیں مسجد میں آئیں اب لوگ تو یہی کہیں گے کہ فلا صاحب نے ٹی وی کو جائز کہا ہے یہ ہرگز نہیں مانیں گے کہ یہ شرطیں بھی اس کے ساتھ لگائیں اب بڑھتے 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 اب وہ ٹی وی مسجد کے ممبر پر بھی آ گیا اب یہ حال ہے کہ مسجدوں کو اب سریمہ گھر بنا دیا گیا اور آدمی کو نہیں آدمی کی تصویر کو مبلغ بنا دیا گیا اور آدمی کی تصویر سے لوگ مرید ہونے لگے تصویر سے مرید ہونے لگے یا اللہ اب قیامت کتنی دور رہ گئی یہ کیا ہو رہا ہے ایسے ایسے مناظر پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ اب مسجد کے ممبر پر ٹی وی رکھا ہے اور ایک تصویر کچھ جملے بولتی ہے اور سب مرید ہونے کے لیے طالب ہونے کے لیے اس جملے کو تصویر کے ساتھ ساتھ دہراتے ہیں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جانداروں کی تصویر کو گھر میں رکھنے سے کیوں منا دیا کیا وجہ تھی یہ بد پرستی سے مشابہ ہے کام اس وجہ سے فرمایا آپ لوگ اپنی جگہوں بیٹھے رہے ہیں حضرت بعد میں اس نے سے مشابہ کیجئے گا نعرے رسی درو شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ کہنا تھا کہ ذرا سوچو آقا کائنات نے یہ حکم کیوں دیا کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوگی فرشتے اس میں نہیں آئے گا مسجد میں میرے آقا سرور کائنات نے فرمایا مسجد کے لیے کہ جس شخص نے کچھا لحسن کچھی پیاز یا گندنا کھایا ہو ہماری مسجدوں میں نہیں آ سکتا فَإِنَّ الْمَلَائِكَتَ تَتَعَذَّا مِمَّا يَتَعَذَّا بِهِ النَّاسِ اس لیے کہ فرشتے ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں اور تکلیف کا احساس کرتے ہیں جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے پیاز سے بو آتی ہے جو مو میں آدمیوں کو جو تکلیف ہوتی ہے تو جو قریب ہوگا اس کو مگر مسجد میں قدم رکھا اب فرشتے بھانے پوری مسجد اب ذرا آپ سوچو کہ فرشتے بھاگ جاتے ہیں ایسی چیزوں سے تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تصویر کے معاملے میں میرے آقا نے فرشتوں کا حوالہ دیا پیاز لحسن کھا کر مسجد میں جانے میں جانے سے یہ فرشتوں کا حوالہ دیا اب میں کیا آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ ٹی وی میں جو تصویر ہے اگر یہ تصویر نہیں ہے تو کیوں لائے کیوں لائے آپ کہتے ہو کہ علماء کا اختلاف ہے ہر علماء کا ہزار اختلاف ہوا کریں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کا اختلاف لہذا میں بھی رفعیدین کروں گا علماء کا اختلاف ہے ترات خلف امام کیا کروں گا علماء کا اختلاف ہے لہذا میں میرے سر سے لے کے پاؤں تک کھول بہ جائے میں نماز پڑھتا رہا کروں گا یہ یہ سب علماء کا اختلاف ہے اسی طرح چلے گا نہیں بلکہ اس میں علماء علماء کا بھی فرق دیکھنا ہوگا اور علماء کے اختلاف کی نعجت کو بھی سمجھنا ہوگا اور یہ سب بات کی چیز سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی کی فرمان نبی کے فرمان اور ان کی نصورت کو بدلنا کسی مولوی کے لئے آسان نہیں اور آج چار روستے گلیوں میں نماز کی تبلیغ کرنے کے لئے اٹھا مسائل دین نہیں معلوم مگر اتنی حمد اور جرعت بڑھ گئی کہ اب وہ مسجدوں میں لے کر کے چلے آئے العیاد باللہ اور اس کے اوپر باقاعدہ ان کی پسپسٹ پناہی کی جاتی ہے اس طرح کے مسائل اور بھی ایک دو نہیں ہیں آقا کائنات نے فرمایا کہ تصویر بنانے والا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب پائے گا اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَضَابًا جَوْمَ الْقِعَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ یہ میرے آقا نے فرمایا وہ تو دیکھ رہے ہیں اور ان پر وہی بھی آ رہی ہے کہ عذاب کی نوعیتیں کیسی کس گناہ پر کیسی ہوگی یہ تو وہ دیکھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں مگر جن لوگوں کو نبی کے بتانے پر اعتماد نہ ہو بلکہ وہ یہ سمجھے کہ نہیں یہی سب سے اچھی چیز ہے تو یہ اس غلطی کا کیا جواب اب اگر ہم نے اس کے خلاف کچھ بول دیا تو ہمارے خلاف باقاعدہ ایک اسکیم چلے جو اس کے خلاف کوئی اقدام کرے اس سے مار پیچ پر آمادہ ہو جائیں یہ سب کیا ہے اسی طرح اب عوام میں مسائل کے اختلافات بڑھتے جاتے ہیں اور لوگ تندہی کی تن آسانی کے لیے کچھ شرعی احکام میں سہولتیں تلاش کرتے ہیں